اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے گھرانے صرف عید پر ہی نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان ایسا ملک نہیں جو کرونا وائرس سے زیادہ بری طرح متاثر ہو کرونا وائرس بظاہر پاکستان میں وبا کی صورت میں ظاہر نہیں ہوا ہے ایسا کہا گیا ہے اس حکم نامے میں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس فیصلے پر کیا رائے ہو سکتی ہے آپ کی بہت شکریہ نیلم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ گورنس تو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی یہ بہت سے فیصلے جب اتنی کمزور حکم عملی سے کیا جائیں تو پھر سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا اور ان کو ڈسین لینا پڑا اس بات کے اوپر کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تقنیقی معاملہ ہے اس میں جو ڈاکٹر حضرات تھے ان کے مشاورت سے اگر ایک بہترین فیصلہ کیا جاتا گورنمنٹ کو اور پھر اس کو انفورس کیا جاتا تو بہتر تھا لیکن شروع سے ہی آپ دیکھئے گورنمنٹ کا جو سلسلہ اس معاملے میں تھا وہ بڑا شیکی سا تھا اور بڑا شکوک سے بھرا ہوا تھا کوئی ان کے پاس دیفنیٹ سلوشن نہیں تھا یا وہ لینا نہیں چاہ رہے تھے یا وہ زمداری نہیں لینا چاہ رہے تھے کہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ انسٹرکشن نہیں ہے کہیں پہ انہوں نے صوبوں کو یہ پرمیشن دے دی کہ آپ اپنے مرضی سے اپنے اپنی حکومتیں جو حالانکہ بیماری تو بیماری ہے دیکھئے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے افٹر اتنی سٹڈی کے بعد اگر یہ ڈسین لیا ہے تو ظاہر ہے اس کون کا جو ڈسین ہے وہ تو فائنل ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ دیکھئے کچھ فیصلے انہوں نے بڑے فنی لیے جس سے کہ سپریم کورٹ کے انوالد ہونا پڑا مثال کے طور پہ کہ ٹائمنگ انہوں نے شاٹ کی ہے کھولنے کے